ہاں جی ششکل دوستوں تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں بتاؤں گا کی کیسے جو میرا فیس بک اکاؤنٹ ہے وہ افیشلی ویریفائیڈ ہوا کیسے مجھے بلو ٹک ملا لیکن یہاں پہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو ابھی تک اگر آپ نے مجھے میرے شوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ فالو نہیں کیا ہے تو وہاں پر بھی فالو ضرور کریے گا آپ کو جو لنکس ہیں وہ دسکرپشن باکس میں مل جائیں گے تو یہاں پہ میں سب سے پہلے تو آپ کو دکھا دیتا ہوں پروف کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں جو میرا فیس بک اکاؤنٹ ہے وہ افیشلی ویریفائیڈ آئے اگر آپ سرچ کریں گے میرا نام تو آپ کو مل جائے گا اور دسکرپشن باکس میں میں آپ کو لنک بھی دے دوں گا یہاں پہ دوستو میں پروف کے ساتھ دکھاؤں گا آپ کو میں نے کیا کیا سٹیپ فالو کیے جو مجھے ویریفیکیشن آکاؤنٹ وہ مجھے ملا اور دوستو سب سے پہلے تو میں ویڈیو میں ایک بات کلیر کر دیتا ہوں جو میں نے اپنی پروفائیل کو ویریفائی کروانے کے لیے جو میتھڈز میں نے یوز کیے میں اپنا ایکسپیڈینس شیئر کروں گا میں کسی دوسرے بندے کا ایکسپیڈینس شیئر نہیں کروں گا ہر ایک پروفائیل کی جو سٹیج ہوتی ہے وہ دوستو دیفرینٹ ہوتی ہے ہو سکتا ہے اگر کسی اور بندے نے کوئی اور میتھڈ ٹرائے کیا ہو اس کا ورک کر گیا ہو لیکن میرا وہ میتھڈ ورک نہیں کیا سو میں اپنا ایکسپیڈینس شیئر کروں گا آپ اگر فالو کرتے ہیں تو می بھی ہو سکتا ہے آپ کو بھی ویریفیکیشن بیچ مل جائے اور یہاں پہ ایک اور بات ایپورٹنٹ سب سے ایپورٹنٹ دوستو یہی بات ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے جو فیس بک اکاؤنٹ ہے یا کوئی بھی شوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر اسے بلو بیچ ملے لیکن بھائی وہ تب ہی ملے گا اگر آپ فیمس ہو یہ ایپورٹنٹ نہیں ہے آپ جاندہ پپو لڑو اگر کم ہو تو چلے گا نوٹیبل ہونا ایپورٹنٹ ہے آپ خود سوچئے اگر آپ آج ایک فیس بک اکاؤنٹ کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کل ہی اس پر ویریفیکیشن اکاؤنٹ مل جائے یا پھر آپ کا کافی پرانا اکاؤنٹ ہے آپ کو اس کے اوپر ویریفیکیشن چاہیے تو آپ کو خود سوچنا پہلے یہ پڑے گا کہ فیس بک آپ کو ویریفائی کیوں کرے اگر آپ کوئی سیلیبریٹی ہو ایکٹر ہو یا پھر آرٹیسٹ ہو رائٹر ہو تو ہم مانتے ہیں کہ آپ کا گوگل میں سرچ ریزولٹ ہوگا اگر اگزامپل کے طور پر مجھے فیلہ حل نہیں پتا کہ فیس بک کیا کچھ دیکھ کے جو ویریفیکیشن دیتا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے رولز بتا رکھے ہیں اگر مان لیجئے آپ اپنا فیس بک ویریفیکیشن آکاؤنٹ ویریفائی کروانا چاہتے ہیں اور گوگل کا کوئی بندہ آپ کا نام گوگل پہ سرچ کرے لیکن گوگل پہ آپ کے بارے میں اگر کوئی ریزولٹ ہے ہی نہیں تو ویریفیکیشن آپ کو وہ کس بات کی دے گا آپ کے بارے میں اگر انفرمیشن ہے کوئی جاننے کے لیے اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ ہاں آپ کون ہیں آپ کو ویریفیکیشن کیوں دی جائے تو اس کے لیے بھائی آپ کا نوٹیبل ہونہ ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ تھوڑے بہت بھی فیمس ہو تو ہی فیس بک ویریفیکیشن فارم فیل کرنے کا آپ کو بینیفیٹ ملے گا ادروائز کوئی بینیفیٹ نہیں ملے گا جتنی بار ٹرائے کریں گے وہ ریجیکٹ ہو جائے گا اور بھی کچھ پوائنٹس ہیں جو فیس بک ویریفیکیشن فارم فیل کرنے سے پہلے آپ کو دھیان میں رکھنے ہیں وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا لیکن یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں کہ فیس بک کو ویریفیکیشن فارم میں میں نے کیا فیل کیا تو کیا کچھ میں نے فیل کیا تھا اور کیا مجھے جواب آیا یہ میں سپورٹ باکس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو میں نے ریکویٹس سینٹ کی تھی میں آپ کو پورے پروف کے ساتھ بتاؤں گا جو چار فیربریکوں جو میرا اکاونٹ ہے وہ ویریفائی ہوا تھا اور یہ آٹھ فیبریک کو میں نے پیج کے لیے جو ریکویٹس سینٹ کی تھی اور یہ جو ریکویٹس ہے یہ ریجیکٹ ہو گئی یہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی حالانکہ جب آپ کوئی بھی ریکویٹس سینٹ کرتے ہیں تو پہلے بوٹس ہی جو جواب دیتے ہیں وہ پہلے رجیکٹ ہو جاتی ہے فرسٹ ٹائم رجیکٹ ہو testim staying رجیکٹ ہونے کے بعد وہ مینیولے لیفیکیشن کے پاس ریکویٹس جو ہماری جاتی ہے اس کے بعد وہ ہماری ریکویسٹ کا جواب دیتے ہیں کہ ویریفائی کرنا ہے یا پھر نہیں کرنا اگر ویریفائی کرنا ہوتا ہے تو تو میسیج آ جاتا ہے کہ آپ کا ویریفائی کر دیا اگر ویریفائی نہیں کرنا ہوتا تو آپ کا جواب ہی نہیں آتا اور کچھ جو کیسیز ہیں ان میں ایسا بھی ہوا ہے جو ہمارے سسکرائبر جن سے میں نے بات کی ہے انہوں نے ریکویسٹ سینڈ کی اور ان کو کوئی میل ہی نہیں آیا ان کو یہ بھی میل نہیں آیا کہ ہم نے آپ کا جو ویریفیکیشن کا جو روکیرس تھی ہم نے اسے ریجیکٹ کر دی ہے یہ بھی ان کو میسیج نہیں آئے لیکن تین چار دن بااد ان کو میسیج جا جاتا ہے کہ آپ کی جو ریکویسٹ ہے وہ ہم نے ایکسپٹ کی ہے اور آپ ویریفیکیشن کے لیے eligible ہو تو یہاں پہ سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جو جو میں نے چار فیبری کو مجھے ویریفکیشن ملی تھی فیس بک پہ اور جو ملی جو فرسٹ ریکویسٹ میں نے سینڈ کی تھی وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے جو میں نے اپنی ریکویسٹ جو میں نے سینڈ کی تھی نا وہ میں نے اپنے پیج کے لیے کی تھی کیونکہ میں اپنے جو فیس بک پیج ہے میں اسی کو ویریفائی کروانا چاہتا تھا تو یہاں پہ میں دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھرسڈے کو میں نے چار فیبری کو دیکھ سکتے ہیں ساڑھے بارہ وجہ میں نے تقریبا جو ریکویسٹ سینڈ کی کس کے لیے ویریفکیشن ٹائپ پیج کے لیے تو یہ ویریفکیشن جو میں نے میوزک کیٹگری میں میں نے ریکویسٹ سینڈ کی تھی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ریزن بتایا کہ مجھے جو ویریفکیشن ہے وہ کیوں ملنا چاہیے یہ ایک چھوٹا سا پیرا میں نے جو فیس بک ویریفکیشن کے لیے لکھا تھا اور یہ پیرا گراف آپ کو بھی لکھنا ہے صرف یہاں پہ یہی مت فیل کر دیا کرے کی پلیز ویریفائی اس کا جواب نہیں آتا جہادہ تر دیکھنے کو یہی ملا ہے ان کا وہ ڈریکٹلی ریچیکٹ کر دیتے ہیں اچھا کاسا پوائنٹ لکھئے کہ آپ کو ویریفائی کیوں کیا جائے اور اس کے بعد میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنا اکاؤنٹ بھی دیا ویریفائیڈ یوٹیوب چینل ہے میرے پاس ویریفائیڈ سپاٹی فائی پیج ہے میرے پاس میرا گوگل نولیج پینل ہے اور اس کے بعد یہ ایک اپشن ہوتا ہے اس کے بعد لسٹ آدھر شوشل میڈیا اکاؤنٹس تو یہ اپشنل ہوتا ہے جارہ تر لوگ یہ اسے خالی چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس میں بھی آپ کو اپنے شوشل میڈیا اکاؤنٹس دینے ہیں تاکہ جو فیس بک ٹیم ہے وہ جج کر پائے کہ آپ کو ویریفیکیشن کیوں دی جائے تو اس میں میں نے اپنے جتنے بھی اکاؤنٹس ہے جو میرے میوزک پروفائلز ہیں میں نے وہ لنک کر دیئے تھے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پھر سے میں نے اپنا یوٹیوب آرٹیس چینل بتایا کہ میرے پاس ویریفائیڈ آرٹیس چینل ہے میرے پاس ویریفائیڈ سپورٹی فائی پیج ہے میرے پاس جاکستا میوزک کی میرے پاس پروفائل ہے میرے پاس جیوسابن ہے میوزک میچ ہے میرے پاس ویریفائیڈ ویریفائیڈ باری پیجز ہے ایپل میوزک ہے ایمزن میوزک ہے آئی ایم ڈی بی پروفائل ہے میری گگوگل نالچ پینل ہے اور لیاست میں دوستو وہ ایک ڈاکومینٹیشن بھی مانگتے ہیں پروف کے طور پر تو اس میں میں نے پاسپورٹ انسٹنٹلی یہ میسی جا جاتا ہے کہ ہم آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ویریفائیڈ نہیں کر سکتے وہ بھی ایلیجیبل نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے مجھے کہا کہ تیس دن کے بعد آپ پھر سے اپلائے کر سکتے ہو تو یہ میں نے پیج کے لیے کیا تھا تو پیج کا تو میرا انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا انسٹنٹلی ہی تو اس کے بعد میں نے سوچا چلو ہم میں اپنی پروفائل کا ٹرائے کرتا ہوں تو پروفائل کا میں نے سیم یہی پروسیس فولو کیا بس میں نے وہاں پہ اپنا جو پروفائل کا ہے لنک وہ دے دیا اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ چار فیبری کو سیم میں نے بارہ بج کر باتیس منٹ پر مطلب دو تین منٹ کے بعد ہی میں نے اپنی پروفائل کا ویریفیکشن ٹائپ کیا ہے پروفائل میں نے پروفائل کے لیے اپنی ریکویسٹ سینڈ کی اور جو میں نے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا لنک ہے پروفائل کا یہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بھی میں دے دوں گا آپ چیک کر سکتے ہیں کس کٹیگری میں music کی کٹیگری میں اور یہاں پہ میں نے سیم وہی پیرا لکھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد سیم میں نے وہی اکاؤنٹس دیئے شوشل میڈیا لنکس میں نے سیم دیئے لیکن یہاں پہ میں نے جو اٹیچمنٹ جو میں نے آئی ڈی پروف دیا تھا وہ یہاں پہ میں نے دیا تھا ڈرائیو لائسنس دیا میں نے اپنا اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ریکویسٹ کب سینڈ کی تھی بارہ بج کر 32 منٹ پہ اور اس کے بعد مجھے سیم ٹو سیم ڈٹو اسی ٹائم پہ مجھے بارہ بج کر 32 منٹ پہ ہی انسٹینٹلی ریپلائی آتا ہے کہ آپ کی جو ویریفیکیشن ہے وہ آپ نے ایک بار 30 دن کے اندر ایک بار اپنے ریکویسٹ سینڈ کر دی ہے تو آپ 30 دن کا ویٹ کریے اس کے بعد دوبارہ سے ریکویسٹ سینڈ کریے تو میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے میں اگلے 30 دن کے بعد ریکویسٹ سینڈ کروں گا لیکن اسی دن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 12 32 پہ یہ مجھے میسیج آیا اور 12 55 پہ تقریباً 25 منٹ بعد مجھے میل آتا ہے کہ آپ کی جو ریکویسٹ ہے وہ ہم نے چیک کی ہے اور آپ کی جو پروفائل ہے وہ الیجیبل ہے ویریفیکیشن کے لیے تو مجھے بلو ٹک دیکھنے کو ملے گا میری پروفائل کے بعد تو آدھے گھنٹے بعد ہی میری جو ریکویسٹ ہے وہ ایکسپٹ کر لی جاتی ہے فیس بک کے دوارہ اور مجھے جو فیس بک اکاؤنٹ ہے وہ میرا آپ دیکھ سکتے ہیں ویریفائی ہو چکا ہے اور دوستو یہ میری جو یہ فیس بک میری پروفائل ویریفائی ہوئی ہے جو میرا پیج ہے وہ ویریفائی نہیں ہوا یہ میں آپ کو یہاں پہ پتہ دوں آج کے ٹائم پہ موسٹی لوگ پروفائل ویریفائی کروا رہے ہیں اور پیج کافی جیدہ کم ویریفائی ہو رہے ہیں اور پروفائل ایزیلی ویریفائی ہو رہی ہیں جو نوٹیبل پرسن ہے صرف ان کی ویریفائی ہو رہی ہے میں پھر سے آپ کو کلیر کر دوں اگر آپ نوٹیبل ہو آپ تھوڑے بہت فیمس ہو تو ہی آپ کی بھائی ویریفیکیشن ہوگی ادروائیس نہیں ہوگی یہ آپ خود سوچئے کہ فیس بک آپ کو ویریفائی کیوں کرے آپ کون ہو پہلے یہ سوچو اگر آپ میرے بارے میں سرچ کریں گے تو گوگل میں ریزلٹ ملے گا آپ کو میرے بارے میں اگر آپ نیوز میں جائیں گے تو میرے بارے میں آپ کو آرٹیکلز بھی دیکھنے کو ملیں گے اور یہاں پہ دوست میں ایک اور بات بتا دوں یہ اپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہاں آپ اپنے نیوز آرٹیکلز جو ریلیس کروا دیں آپ کا نوٹیبل کیونکہ ویریفیکیشن ہوئی ہے میں ایسے بندوں کو بھی جانتا ہوں اور میں ایسے بندوں کو بھی جانتا ہوں جن کا نیوز آرٹیکلز میں نیوز بھی نہیں ہے ان کی آرٹیکلز بھی نہیں ہے پھر بھی ان کو ویریفیکیشن ہو گئی تو ہر ایک پروفائل کی بھائی کیٹیگری الگ ہوتی ہے اور یہاں پہ اب مان کے چلیے آپ فیس بک پہ کام کرتے ہیں آپ اچھا خاصا ہی کنٹینٹ دیتے ہیں فیس بک پہ آپ کے پاس آرڈینس ہے فیس بک کے اوپر تو فیس بک آپ کو ویریفائی کرے گا کیونکہ آپ فیس بک پہ ویریفائی ہونے کے الیجیبل ہو آپ کے پاس آرڈینس ہے آپ فیمس ہو فیس بک پہ لیکن آپ ادر پلیٹ فارم پہ فیمس نہیں ہو تو اس ٹائم پہ آپ کو ویریفیکیشن مل جائے گی اور رہی بات جو جو پیج کے لیے لائکس فالوئرز کی تو بھائی وہ بھی ہم کوئی پکا پوائنٹ نہیں کہہ سکتے کہ اتنے فالوئرز چاہیے یا پھر آپ کو اتنے لائکس چاہیے جو میں نے دیکھا ہے جو ٹین تھاؤزینڈ کے اوپر جن کے پاس فالوئرز ہوتے ہیں ان کا ایزلی ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ میں نے کچھ ایسی پروفائلز بھی بھائی میرے پاس ہیں میں انہیں لوگوں کو جانتا ہوں جن کے ایک بندے کے بھائی تین ہزار فالوئرز ہیں اور ایک کے چھے ہزار ہیں ان کے بھی ویریفیکیشن ہو رکھی ہے لیکن ان کا ایک الگ سے ایک الگ سے پلس پوائنٹ ہے ایک بندے کی خود کی کمپنی ہے فیس بک پہ اس کا ویریفائی پیج ہے وہ اچھا کہہ سا فیس بک پہ کنٹینٹ پروائیڈ کرتا ہے تو اس کی ویریفیکیشن ہو رکھی ہے اور ایک بندہ جرنلیسٹ ہے تو ہر ایک پروفائل کو ہم کمپنی کر کے نئی جج کر سکتے کی بھائی ہاں اس کا اس پوائنٹ پہ ویریفائی ہوا اور اس کا اس پوائنٹ پہ ویریفائی ہوا لگ بھی ڈیپین کرتا ہے فیس بک پہ تو آپ ٹرائے کریے بس مین جو پوائنٹ آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ نوٹیبل ہونے چاہیے نوٹیبل ہونہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ نوٹیبل نہیں ہے تو بھائی فیس بک آپ کو ویریفائی نہیں کرے گا کوئی بھی پلیٹ فرم ہو آپ کو ویریفیکیشن بیچ وہ نہیں دے گا اب جب تک آپ نوٹیبل نہیں ہو آپ کو لوگ جانتے نہیں ہیں چاہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے کتنا جانتے ہیں تھوڑا بہتا فیمس ہو تو ہی ویریفیکیشن بیچ ملتا ایسے نہیں ملتا بھائی دھیان میں اس بات کو رکھو تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی I hope آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ فیس بک ویریفیکیشن کا جو لیگل میتھرڈ ہے ایک ہی ہے اور کوئی میتھرڈ نہیں ہے صرف یہی ایک لیگل میتھرڈ ہے جو فیس بک کا جو فارم ہوتا ہے اس کو فل کرو مارکٹ میں اور بندے بہت پیٹھ ہیں جو آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ آپ کو ویریفیکیشن پروائیڈ کروا دیں گے بیس ہزار میں پچیس ہزار میں ان کے چکر میں مت پڑو وہ بھی آپ سے پیسے لیں گے اور وہ ایک بات کا دھیان رکھنا وہ آپ سے آپ کا جو فیس بک کا آئی ڈی پاسورڈ مانگیں گے اور وہ بھی سیلف ریکویسٹی کریں گے اگر ایکسیپٹ ہو گئی تو آپ سے بیس ہزار لے لیں گے اگر نہیں ہوئی تو آپ کو ریفرنڈ کر دیں گے ہو سکتا ہے ریفرنڈ بھی نہ کریں آپ کے پیسے ویسٹ جائیں وہ بھی اسی میتھڈ کا یوز کرتے ہیں وہ بھی سیلف ریکویسٹی کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے چکر میں مت پڑو خود فیس بک نے اگر دے رکے رکھا ہے فارم تو خود بھائی اپلائے کرو اگر جس دن آپ ایلیجیبل ہو گئے اس دن اپلائے کرو اگر آپ نوٹیبل ہو آپ کی تھوڑی بہت فین فالوئین ہے فیس بک پہ ٹھیک ہے تو اپلائے کرو جو میتھڈ میں نے آپ کو بتایا ہے جو فارمیٹ میں نے آپ کو دکھایا ہے جو میں نے آپ کو فارمیٹ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں جو فارمیٹ میں نے ان کو سینڈ کیا تھا صرف اس کے باکس میں یہ مطلب کے بیس دینا کہ مجھے ویریفائی کرتوں اب اچھا خاصا ایک چھوٹا سا پیرا گراف لکھئے کہ آپ کو ویریفائی کیوں ہونا ہے کیوں آپ ویریفائی ہونا چاہتے ہیں اس میں آپ کو لکھنا پڑے گا آپ نوٹیبل ہو تو ہی آپ وہ لکھ پائیں گے کیونکہ جس کٹیگری میں آپ نوٹیبل ہو کس کٹیگری میں آپ کو لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا پیرا گراف لکھو اپنی پروفائیلز دو جو کچھ ویریفائیڈز ہوتی ہیں جو آرٹیسٹ ہوتے ہیں ان کا ایزلی ہو جائے گا کیونکہ ان کے پاس یہ سیم پروفائیلز ہوں گی جو میرے already میں نے یہاں پہ دے رکھی ہیں جو جو یہ پروفائیلز میں نے دے رکھی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو جو فورمیٹ میں نے لکھا ہے کیا لکھا تھا میں نے آپ ٹیلیگرام پہ ہمارے جوائن ہو سکتے ہو وہاں پہ ویریفائیڈ آپ کو اکاؤٹ ہمارا مل جائے گا وہاں پہ میں بتا دوں گا آپ کو کیا کچھ میں نے یہ ساری جو پروفائیلز میں نے کون کون سی دی تھی آپ سیم تو سیم یہاں پہ اپنا نام چینج کر کے جو آرٹسٹ لوگ ہیں وہ دے سکتے ہیں ٹرائے کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی ایک بات کا دھیان جرور رکھے کہ آپ نوٹیبل ہو تو دوستوں بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آگے ہوگا کہ مجھے ویریفیکیشن کیسے ملی میں کسی دوسری وندگے بارے میں نہیں بتا سکتا اس کو کیسے ملی میں نے اپنا ایکسپیڈینس آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تو اگر ویڈیو چھے لے گے تو ویڈیو کو لائک جرور کریں شیئر جرور کریں اور آپ ہمارے چینل کو بھی سسکرائب جرور کریں